آپ ایک زبرتف نسخہ لے لیں ہزار بیماریوں سے بچ جائیں گا یہ ہے طبع نبی پاک کا موجزہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کولنجی ہزار بیماریوں کا علاج ہے اور دوسری عدیس میں فرمایا ہے کولنجی ہر بیماری کا علاج ہے اللہ الموت موت کسے کتنا سسپا نسخہ ہے کولنجی ایک ڈالر میں اتنا ملے گا کہ چھ مہینے کھاتے رہے ہیں صبح اٹھ کے ایک چمچ کولنجی کئی بیماریوں ہزار بیماریوں نہیں آئیں گے اور ایک چمچ زیتون کا تیل اصلی اور شہر یہ عادت ڈالیں دیکھیں کیا نعمتیں اللہ کے خلقے ہیں کتنی بیماریوں نزدیک نہیں آئیں گی گھر سے بیماری بچوں کو عادت نہیں کولنجی ایک چمچ اور زیتون کرتے ہیں اور شہد اسمہ بھی شکا یہ حدیث بہت معروف ہے دوسری حدیث کم لوگوں کو پتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب کولنجی کے لئے کہاں کہ موت کا علاج نہیں ہے باقی ہر بیماری کا علاج ہے مگر ایک چیز ایسی ہے جو موت کا بھی علاج ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سناع مکی موت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے موت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے اگر اس حدیث پہ عمل کریں کبھی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوگا کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا یہ موت سب سے زیادہ جو کلر بیماری ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے سناع مکی اللہ کے رسول فرماد ہے کہ لوگوں کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں فائدے کا پتہ نہیں اگر سناع مکی کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کتنے فائدے ہیں سو میں سے زیادہ مہنگی ہو جائے گی اب ایک دو ڈالر میں آپ آدھا کلو بھی لے لیں گے اتنا سستا ہے اگر دنیا کو پتہ چل گیا پھر مشکل میں ہو جائے گا سناع مکی پتے ہیں انگلیش میں بھی سناع ہے ایس آئی ڈبل این اے سناع مکی اسطلاح اسلامی ہے وہاں سناع کہتا ہے سناع کور بھی ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں سناع مکی عجیب چیز آپ کا کلسٹرل ختم کر دیتی ہے حتیٰ کہ بعد لوگوں نے ٹرائے کیا شگر ان کی ختم ہو گئی اس کو ابال نہ ہوتا ہے پتے تھوڑے اتنے سے ایک بڑا چمچہ یا اتنا جسے میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اتنا اٹھا لیں اور اتنے ہی پھول گلاب کے اٹھا لیں اور ان کو آدھا گھنٹہ گرم کریں ٹھیک ہے جو بھی زہریلی چیز آپ کے بدن میں ہوگی وہ رات کو ہی لینا ہے سارا کچھرہ نکال دیں دلکل صاف کر دے گی پھول کی طرح آپ کے پیٹ کو شکم کو جو کچھرہ مگر ہر روز نہیں لینی ہے اس شکل میں تین دن میں ایک مرتبہ لینے یہ اہل بیت کے تحفے ہیں یہ آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی باقی نہیں اہل بیت کے زندہ موجودات بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں موسیقی موسیقی